سبھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں رام جی کے گھنہ ہے، رام جی کی مریادہ، ان کا دھہر، ان کی زندگی کی ساری گھنہ ہے، وہ ان کے بچوں میں سمائے۔ ایک سوال سچن پاٹل پوچھ رہے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سات سال کا ہے، وہ خوب اسے کھلاتے پلاتے بھی لیکن اس کا وزن ہی نہیں بڑھڑا ہے اور بہت پریشان ہے وہ اپنے بچے کے لیے۔ دیکھو، پہلے تو آپ نے حسین بھائی پوچھا موبائل کے بارے میں، آٹھویں دسویں ککشا سے پہلے بچوں کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں پڑھتے۔ ماں باپ بچوں کو ابھی گاؤں کی بحثہ میں بولتے ہیں، ابھی ناک پوچھنا، ریت پوچھنا آتا نہیں، اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ اے بھائی، بچوں کو کیوں پکڑاتے ہو، جب ان کو نیٹ کی ضرورت پڑھے، کوئی انفرمیشن کی ضرورت پڑھے، ان کو پوری دنیا کی لائبریریوں کی بکس پڑھنے کی ضرورت پڑھے، اس سمیں ان کو دیجئے نہیں۔ موبائل is not entertainment, if you are getting knowledge through mobile, so this is necessary. اس سمیں آپ ان کو دیجئے، اس کے علاوہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایسے ہی دوسری باتیں میں بتاتا ہوں، جندگی میں کچھ بھی ایسا مت کیجئے، کوشش کیجئے ایک بار بھی آپ کے غلط چیز کی طرف پاؤں آگے بڑھے نہیں، نہیں تو بولتے بھائی اس کے تو پاؤں نکل گئے آپ، غلط راستے کی طرف، اب پیچھے آنا مشکل ہے، ایسے ہی اب دوسری باتیں بتا رہا ہوں، آپ نے جو پوچھا سب بچوں کے کچھ بڑے پرشن ہے، وجن نہیں بڑھتا، تو بچوں کو جو ابھی ہم نے آسن بتائے، تھوڑے دنڈ بیٹھک بتائے، سردہ بسکار بتائے، وہ دھیرے دھیرے کر کے دس بیس منٹ کرائیں، کپال بھاتی ضرور کرائیں، انیلوم بیلوم بھی کپال بھاتی بھی پانچ پانچ منٹ ضرور کرائیں، دودھ میں شتاور دے بیٹیوں کو سب کو شتاور دے، تو بیٹیوں کو بڑی ہرشٹ پرشٹ ہوگی، ان کو کوئی ہیلتھ ٹونک دوسری لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب ہیلتھ ٹونک کے نام پر، اتنی خراب خراب چیزیں لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہ کھاؤو، وہ پیو، اور لڑکے بھی، تو لڑکیوں کے لیے شتاور، اور لڑکوں کے لیے بچوں کے لیے اشوگندہ، شتاور، سفید، مسلے، تیرو چیزیں، ویسے تو ہم چونپراس، پاور، ویٹا، دودھ میں، شیلاجیت، ایک ایک بوند، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں، جو جتنا لے پائیں، اتنا کروائیے، یوگا بھیا سرور کرائیے، چاہے بچوں کا تو، چاہے بجن ہو یا ہائٹ ہو، یوگا بھیاست کرنے سساب اپنے آپ بڑھنے لگتا ہے، اور بچوں کو جو سامانی روپ سے بھوک کم لگنا، ڈائیزیسن اچھا نہیں ہونا، ہائٹ پوری نہیں ہونا، جو آسان ہم نے شروع میں بتائے، سیرشاہ سن، سروانگا سن، چکرہ سن، سرورمسکار، تادہ سن، یہ سب بچوں سے ضرور کرائیں، اور بچوں کا جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، ان کو ایسے بھی، یہ پدماسن میں بیٹھ کے آگے جھک جائے، یہ جبردہ ساسن ہے پیٹ کے لیے، اور ڈائیزیسن کے لیے، بچوں کو دودھ کے ساتھ کھیلہ دیں، آم دیں، دودھ، دہی، چھاچ، اور پروٹین کے لیے، سویا بڑی، ڈالیں، اور جتنے بھی ہیلڈی فروٹس ہیں، اور انکوریت ہیں، ایسے اچھی اچھی چیزیں بچوں کو کھیلائیں، آج کل بچے کیلہ نہیں کھاتے، آم نہیں کھاتے، پھل نہیں کھاتے، برکہ کھائیں گے، پیجا کھائیں گے، جتنے بھی جنگ فوڈ ہیں، جتنے بھی یہ پریجر فوڈ ہیں، جتنے بھی انہیلڈی فوڈ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بچوں کو کبھی کبھی کھرا یہ جنگ فوڈ بھی کھا لیا، فاس فوڈ کھا لیا تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو بادام کھلانے کے عدد ڈالیں، بادام بھگو کر کے کھلائے بچوں کو کسمیس بھگو کر کے دیں بادام ہے کسمیس ہے انجیر ہے منکہ ہے بچوں کو سیو کھانے کے عادت ڈالیے جن بچوں کا ڈائیجیسن اچھا نہیں دیتا ان بچوں کو انار کھلائیں انار کھانے سے بچوں کا ڈائیجیسن بہت اچھا ہو جاتا ہے انار ہے سیو ہے کیلہ ہے آم تو بچے پھر بھی کھائے لیتے ہیں لیکن آم کے بھی جتنے بھی باجار میں ڈرنکس ملتے ہیں اس کے بجائے تاجہ آم کھلائے جو فل سیزن میں آتے ہیں جو سیو نہیں کھلا سکتے وہ کیلہ کھلائے سیو میں کیلے میں امرود میں ایک ہی جیسے گن ہوتے ہیں بات یہ نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پچیس سال تک تو لگ بگ ہم نے فل کھائے ہی نہیں ساید پندرہ بیس سال تک تو فل دیکھے ہی نہیں تو لوگ اس شکر میں رہتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ کاجو بادام کھاتا ہے کہ نیتار ہے کاجو کھانے کی ضرورت نہیں میں نے تو ایک دنے بتایا تھا اس میں سب سے زیادہ کولیسٹول ہے کاجو بادام کھانے سے بچے بلوان نہیں بنیں گے بچوں کو یوگا بھیاس کروائیے جو بچے یوگا بھیاس کریں گے وہ دال روٹی کھائیں گے بولے دال روٹی کھاؤ پربو کے گھنگاؤ دال روٹی کھائیں گے اسی سے بلوان بن جائیں گے اس لیے ہم کیا کتنا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ مہتوپنڈے کتنا پچاں پاتے ہیں تو یوگا بھیاس کریں گے تو پانچن بہت اچھا ہو جائے گا اور میں نے بولا انار جو ہے جن بچوں کا پانچن اچھا نہیں ان کو ضرور کھلا دیجئے بلکل اور کچھ پرشن لے لیجئے سوامی جی ایک سوال اور دلچسپ آیا ہے ہم جانتے ہیں کہ پانی پینا بہت فائدے کی بات ہوتی ہے پانی تو زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے لیکن آرکے شرمہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بہت زیادہ پانی کی پینے کے بعد بھی اگر پیاس نہیں بوجھ رہی ہے پیاس بار بار محسوس ہوتی ہے تو کیا یہ کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی کی بات ہے ہاں جب بہت زیادہ پت تا بڑھ جاتا ہے تب ایسا ہوتا ہے اس لیے جن کو بہت زیادہ پیاس لگے ان کو لوکی کا جوس پینا چاہیے ان کو شیشم کے پتے شیشم کے پتے گھوٹ کر کے پیلو سب سے اچھا ہوتا ہے جن کو بہت پیاس لگتی ہے شیشم کے پتے بیل کے پتے پیپل کے پتے شیشم بیل اور پیپل جو اپلفد ہو یہ جی تین اپلفد ہیں تو پانچ پانچ پتے تینوں کے لے لیجیے پانچ پتے شیشم کے پانچ پتے بیل کے اور پانچ پتے پیپل کے ان کو گھوٹ کر کے پیلے پتہ کی بیماری ختم لوکی کا جوس پیلے لوکی کے سبجی کھا لے لوکی کا جوس ایک گلا سے زیادہ نہیں پینا نی تو پورا شریر جکڑ جاتا ہے اسے اور ایک گوند کتیرہ آتا ہے جی گوند کتیرہ ایک پیڑ کا گوند ہوتا ہے گوگل ایک گوند ہوتا ہے جو ہمارے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بابول کا گوند ہوتا ہے جو ہمیں طاقت دیتا ہم گوند کے لڑو کھائے تھے ہم نے بھی بچپن میں اس لیے ہماری ہڈیوں مضبوط ہیں تو ایسے گوند کتیرہ آتا ہے اس کو رات کو بھگو دیں رات کو بھگو کر کے اور صبح اس کو کھا لیں پوری ٹھنڈا کھا جاتی ہے جو پتہ کی بیماری ہے پوری دور ہو جاتی ہے اور ایک ون تلسی ہوتی ہے ایک تو تلسی ہوتی ہے ایک مروہ ہوتا ہے یہ تو دھارمک طور پر ہندو مسلمان سپنیوں کرتے ہیں ایک ون تلسی ہوتی ہے تو ون تلسی کے بیج بھگو دیں اور وہ بیج بھگو کر کے صبح ایسے صفید صفید اور اتنے چکنے چکنے ہوتے ہیں وہ جبردست اس سے ٹھنڈک ملتی ہے ویٹ گراس اور آلویرہ بھی ایسے ہی ہیں تازہ ان کا جوش پی لیں اور پانی تو پھر پینا ہے اور رائی مارا دہی دہی کو ایسے بیلو دیتے ہیں مکھن نکلنے سے جو پہلے کی ستھی ہوتی ہے کسی کو نقصی رہتے ہیں کسی کو ہاتھ پاری بینے بینے رہتے ہیں پوری شریر میں گرمی نکلتی رہتے ہیں ایسے ہی پوری شریر میں بہت زیادہ پسینی آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سمیں بھوتوں کیا تو سیر ایسے گاؤں کی بھائیسہ میں ارے بولے یہ کھانا کھا رہا ہے اس کو کھانا کھا رہا ہے اس کی ٹانٹ پر پسینی کیو آ رہے جی